تو دوستو آج ہم بات کریں گے کوچن سے پیاد کے سٹوک کے بارے میں کوچن سے پیاد کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این رجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کے لیے رپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو سٹوک میں ہائیر ہائی ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نہ کبھی بھی اپنے پریویس لوگو بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے ابھی لاسٹ ٹریڈنگ سیسن میں بھی ہم کو یہاں پر سٹوک میں 5.76 پرسنٹ کی یہاں پر تیجی دیکھنے ملی ساتھی اس تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر سٹاک کا بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنا ملا ہے بریک آؤٹ کی بات کریں تو جو یہ سٹاک ہے یہ پچھلے کو سمیہ سے یہاں پر لگاتا ہاں ٹونٹی ور ہنڈڈ کا جو لیول ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن ابھی سٹاک نے اس کو بھی یہ بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹاک میں بات کرنا ہے یہاں سے اگر سٹاک میں یہ تیجی رہتی ہے تو یہاں سب یوٹسی جی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پہ سٹاک میں ٹونٹ سیمن فائب کا پہلا یہاں پہ رجسٹنس دیکھنا ملے گا اگر سٹاک اس کو بریک کرتا ہے دن یاسم کو سٹاک میں ٹونٹی فور ہنڈڈ اور اگر سٹاک اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے دن یاسم کو سٹاک میں ٹونٹی سس ہنڈڈ اور ٹونٹی ایٹھنڈڈ تھری ساوسن تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں گرابات آتی ہے تین سب گرابات کی گنڈیسن میں ہمارے پاس سٹاک میں ٹونٹی ورن ہنڈڈ کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر سٹاک اس کو بریک کرتا ہے دن یاسم کو سٹاک ہے ون نائن ایٹ تھری اور ون ایٹ ٹو ایٹ تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹاک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلانے نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے واد